اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے دو ویڈیو رکھی ہے پہلی میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ شب برات میں اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا اس میں آپ کو ایک دعا بھی میں نے بتلائی تھی دوسری ویڈیو میں ہم نے یہ بتلایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے شب برات میں آج ہم آپ کے سامنے تیسری ویڈیو لے کر حاضر ہیں دوستو بہت ہی اہم ویڈیو ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور چینل پر اگر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے رشتہ داروں میں دوستوں میں شیئر کریں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو شب برات میں جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دریا بہتی ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ان رحمتوں میں سے ذرا بھی کچھ نہیں ملتا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بخشش اللہ کا پیار اللہ کی محبت جہاں خوب بانٹی جا رہی ہے لیکن کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو اس رات کے اندر ذرا بھی پیار نہیں ملتا اللہ کا بلکہ اللہ ان کی طرف پیار سے دیکھتے بھی نہیں آج میں آپ کے سامنے انہی چند لوگوں کے بارے میں بتلانے کی کوشش کرتا ہوں کتنے ہیں وہ لوگ حدیث کی الگ الگ جگہوں میں جہاں تلاش کیا جاوے تو کل ملا کر بارہ طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت سے نہیں دیکھتے پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے اپنا بنانے کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں ہاں اگر وہ ان چیزوں سے جو برائیاں بتلائی جانے والی ہیں ان برائیوں سے وہ بندے توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالی ان کو بخش دیں گے چلیے بتلاتے ہیں سب سے پہلا وہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کی رات میں اللہ تعالی اپنے بخششوں کے ساتھ اترتے ہیں لیکن ایک بندہ وہ ہے جو اللہ ہی کے ساتھ اللہ کا پارٹنر بناتا ہے اللہ کا ساتھ ہی بناتا ہے اس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے دوستو ہمارے درمیان میں ہم خود دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کارنامہ ہم انجام دیں یا ہماری فوج انجام دیں اس کے ساتھ کسی اور کو بھی ملا لیا جاوے اور اس کا کریڈٹ دوسروں کو دیا جاوے تو یقینا جو کارنامہ کرنے والا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کیا میں نے اور نام کسی اور کا تو جب بندوں کا یہ حال ہے تو وہ جو احکم الحاکمین ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے اس کے ساتھ کوئی کیسے پارٹنر بنا سکتا ہے کہ ہاں اللہ تعالی بارش برسانے والے ہیں لیکن فلان بھی بارش برساتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں لیکن فلان بابا بھی اولاد دیتے ہیں فلان پیر صاحب بھی اولاد دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے شرک کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے تو پہلا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ شب برات میں جہاں رحمت کی بارش برساتے ہیں اس انسان کو رحمت نہیں دیتے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ کا پارٹنر بناتا ہے دوسرے نمبر پر دوستو وہ انسان ہے جس کے دل میں کینا ہے جو دوسروں سے نفرت رکھتا ہے دوسروں سے پیار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ شب برات جیسی رات میں بھی اس کی طرف پیار سے نہیں دیکھتے ہیں تیسرا وہ انسان ہے جو رشتہ ناتا توڑتا ہے دوستو یہ بہت اہم بات ہے آج جس سوسائیٹی میں جس معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں بڑے بھائی کو زیادہ پیسے آگئے تو چھوٹے بھائی سے پوری طرح سے وہ توڑ کر رکھ لیتے ہیں کہ وہ ہمارا کوئی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں خود آپ کی سوسائیٹی میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو رشتے توڑ رہے ہیں ناتے توڑ رہے ہیں تو آج کی رات میں ایسے لوگوں کو بھی اللہ پیار نہیں دیتے ہیں چوتھا انسان وہ ہے جو ناحق کسی کا خون بہاتا ہے یعنی جو انسان کا حق ہوتا ہے فور اگزامپل کہ اگر کسی نے ہمارے رشتے دار میں کسی کو قتل کیا تو ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم ان کو قتل کریں لیکن کوئی ایسا انسان جس نے ہمارا کچھ نہیں کیا آپ کا کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے ساتھ غلط طریقے سے برطاو کرتے ہیں ناحق ہم اس کا خون بہا دیتے ہیں تو ایسے ناحق خون بہانے والے کو بھی آج اللہ تعالیٰ پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے دوستو پانچوہ وہ انسان ہے بہت غور سے سننا میرے نوجوان دوستو پانچوہ وہ انسان ہے جن کا پائجامہ جن کی پینٹ جن کے جنس یا جو بھی کپڑے آپ پہنتے ہیں ان کا پائجامہ ان کے ٹکھنے سے نیچے ہو ٹکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کے نچلے والے حصے میں جو سائیڈ میں ہمارے تھوڑی سے اونچی ہڈی نکلی ہوئی ہے اس سے نیچے اگر کسی کی لنگی کسی کا پینٹ یا کسی کا کپڑا ہے اور وہ ہمیشہ اس طرح سے پہنتا ہے اللہ تعالی آج ایسے لوگوں کو بھی پیار کی نظر سے نہیں دیکھیں گے دوستو چھتھا انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالی آج پیار نہیں دیں گے وہ وہ ہے جو ہمیشہ شراب پیتا ہے جب دیکھو آپ شراب پیتا رہتا ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا کچھ کماتا ہے پھر جا کر شراب پی لیتا ہے کیا ملتا شراب پینے سے اللہ بہتر جانے آج اگر شراب پینا چھوڑیں گے دوستو کل قیامت کے دن اللہ خود اپنے ہاتھوں سے شراب پلائیں گے اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھوں سے کوسر کا جام پلائیں گے دوستو آپ سے گزارش ہے جو بھی ایسے انسان جو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جو شراب کی عادت ہے چھوڑ دیں ورنہ آج اللہ کے پیار سے محروم رہیں گے اور آج کی رات کوئی پیار سے محروم رہتا ہے یقینا دوبارہ وہ شاید کبھی ایسا دن آئے جب اسے اللہ پیار دے ہاں یہ کہ وہ توبہ کر لے تو سکتا ہے کہ اللہ پیار دے دیں دوستو ساتوہ انسان وہ ہے جو زنا کرتا ہے غلط کام کرتا ہے غلط رشتہ رکھتا ہے کسی سے غلط طریقے سے زندگی جیتا ہے یعنی غلط سنبند بناتا ہے غلط طریقے سے کسی لڑکی کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے آج ایسے زانی اور ایسے زنا کرنے والے ایسے غلط کام کرنے والوں کو بھی اللہ کا پیار نہیں ملے گا دوستو آٹھوں شخص وہ ہے جو ظلم کر کے زبردستی ٹیکس وصول کرتا اپنی پبلک سے اپنے رعایہ سے اور اپنے عوام سے زبردستی محصول وصول کرتا ہے ٹیکس وصول کرتا ہے ظلم کر کے ایسے لوگوں کو بھی آج ایسے ظالموں کو جو زبردستی لوگوں سے دھندے وصول کرتا ہے آج یہ کان کھول کر سن لیں اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے اللہ کا پیار اس کو نہیں ملے گا نو نمبر والا انسان وہ ہے جو جادوگر ہے مسلمان ہے جادوگری کرتا ہے جادو سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے جادو سے اپنا فائدہ اٹھاتا ہے آج اللہ کا پیار اس کو بھی نہیں ملے دسوہ انسان دوستو وہ ہے جو وہ ہماری سوسائٹی میں سڑکوں پر بھی بہت ساری جگہوں پر ملتے ہیں ہاتھ دیکھ کر بتلاتے ہیں کہ آجاؤ تمہاری قسمت دیکھتا ہوں کاہن جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے کہانت کرتا ہے جسے خود کے اپنے فیوچر کے بارے میں پتہ نہیں وہ دوسروں سے جا کر کہتا ہے کہ دس روپے میں اپنا فیوچر دیکھو اور کچھ پیسے خرچ کرو آپ فلان ریشی سے فلان لوگوں سے جاؤ ملو وہ تمہارا ہاتھ دیکھ کر تمہارا فیوچر بتلا دیں گے دوستو گیارہ نمبر پر حالانکہ یہ تو ذکر پہلے آیا ہوا ہے تیسرے نمبر پر اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن میں غلطی سے یہاں لے آیا ہوں گیارہ نمبر پر جو وہ انسان ہے جس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی اللہ نظر رحمت سے پیار کی نظر سے نہیں دیکھیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتے جو اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں ان کا خیال نہیں کرتے ایسے انسان کو پیار کی نظر سے نہیں دیکھیں گے دوستو لاشٹ اور آخری نمبر جس کی طرف اللہ پیار کی نظر سے نہیں دیکھیں گے وہ وہ انسان ہے جس میں آج سب مبتلا ہیں بچے ہوں جوان ہوں چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہوں بڑی عمر کے انسان ہوں ہر انسان اس برائی میں مبتلا ہے دوستو وہ ہے گانا بجانے والا آپ دیکھئے اپنے معاشرے میں اپنے اڑوس پڑوس میں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی گانا گا رہا ہے گانا بجا رہا ہے موبائل لے کر بیٹھا ہے ایسے انسان کی طرف بھی آج اللہ پیار اور نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے تو یہ کل بارہ طرح کے لوگ ہیں جس کی طرف اللہ کا پیار نہیں آئے گا جس کو اللہ اتنی بڑی رات جس میں خود اللہ اعلان کرتے ہوں کہ میرے بندوں آج آجاؤ میں تمہیں دوں گا ایسے رات میں ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ایسے لوگوں کو پیار نہیں ہاں اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اللہ کو منالیں اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ جی آج کے بعد اب نہیں کروں گا تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوں گے اللہ اپنا پیار دیں گے امید کرتے ہیں دوستو کہ ہم میں جن کو بھی یہ برائی اگر تھوڑی سی بھی ہے ہم آپ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جہاں تک یہ ویڈیو آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں وہ سارے کے سارے ان چیزوں سے ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیر عطا فرمائے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں ملتی رہے چلیے دوستو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال لکھئے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ